بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز سیکیورٹی دی کوئی پریشانی نہ ہوئی ڈنمارک کے سیاہ پنجاب پولیس کے موت طریف ہاتھ بھی ملایا گلے سے بھی لگایا ویہاڑی پولیس نے نراز فری کین میں صلاح کروا دی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف ایمرجنسی سینٹر میں چون ہزار اٹھتر کالز مقصول ہوئیں چار ہزار تین تیس کالز پر ریسپانڈ کرتے ہوئے مدد کے لیے پولیس بھیجوائی گئی اور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پانچ ہزار ای چلان جاری کیے گئے قتل کریں گے اور خاموشی سے پہلی فلائٹ لے کر ملک سے فرار ہو جائیں گے پنجاب پولیس سیف ای اے اور انٹرپول کا باہمی تعاون قاتل محسن علی اومان سے وطن واپس کچھا کے ڈاکوں کا حربہ ناکام مغوی بازیاب اغواکاروں نے موکی کھائی علاقہ مکینوں نے پولیس کو سرانکھوں پر بٹھا لیا شر پسند فساد پھلانے سے باز آ جائیں میاں والی پولیس کی مجرموں پر کڑی نظر پہلوانوں کے شہر گجرانوالا کے نوجوان بنے سیف سٹی کے مہمان کیمروں کی آنکھ سے کیا لاہور کا نظارہ اور دیکھی سیف سٹی ڈپارٹمنٹس کی ورکنگ آپ بھی بن سکتے ہیں سیف سٹی کے مہمان اس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ یا سوشل میڈیا آکاؤنٹس میرا نام فرحان باجوہ ہے اور میں ادھر وزٹ کرنے کے لئے تھا میں نے فیزیکلی طور پر آکا دیکھا ہے ادھر لاہور سٹی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی کیمرے کی آنکھ سے چھپی ہوئی ہو میں اپنے علاوہ جو اپنے دوستہ باب اور سوشل میڈیا یوز کرنے والے افراج ہوئے ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ضرور سیف سٹی کا وزٹ کریں اور اپنے نالجی میں اضافہ کریں میرا نام ناصر باجوہ ہے یہاں پہ آگے دیکھا تو پتا چلا جی یہاں پہ تو نظام جو ہے وہ ہماری سوش سے بھی آگئے ہے الحمدللہ جی پاکستان میں اتنی ترقی ہوئی پولیس دپارٹمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مزید ترقی کرے پنجاب پولیس بیرونے ممالک مفرور اشتہاریوں کے خلاف سرگرم قبضہ گروپ اقدام قتل ہوائی فائرنگ کے جرائے میں مطلوب ایک اور خطرناک اشتہاری مسکت سے گرفتار کر لیا گیا پنجاب پولیس پیشل سکوارٹ کی ٹیم مجرم محسن علی کو امان سے گرفتار کر کے وطن پہنچ گئے پنجاب پولیس ایف ای اے اور انٹرپول کی باہمی کوارڈینیشن سے اشتہاری محسن علی کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے مطابق روان برش پنجاب پولیس پیشل سکوارٹ سے گرفتار ہونے والے اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد ایک سو چھتیس ہو گئی کچھا سے خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان پولیس نے اغوا کی واردات ناکام بنا دی تھانا کوٹ سبزل پولیس نے کچھا سندھ کے ڈاکوں سے دو مغوی بازیاب کرا لیے ملزمان سندھ سے بستی سعید عباسی کے قریب سونے خان اور ممتاز کو اغوا کر کے رینی کے نال سندھ کی طرف لے جا رہے تھے تھانا کوٹ سبزل پولیس نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے دونوں مغویوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا علاقہ مکینوں نے پولیس کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے پولیس کو خیراج تحسین پیش کیا ڈنمارک سے آئے سیاہ نے پنجاب پولیس کی تعریفوں کے پل بان دیئے مزفرگرڈ پولیس نے تحفظ دیا کوئی پریشانی نہیں آئی مزفرگرڈ میں ڈنمارک سے آئے سیاہوں کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے ہر جگہ سیکیورٹی دی کہیں کوئی پریشانی نہیں آئی پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ویہاری پولیس کمیونٹی پولیسنگ پر عمل پیرا دو صحافتی گروپوں میں صلح صفائی غلط فہمی دور دونوں پارٹیوں میں عرصہ دراز سے درخواست بازی اور انٹی سوشل میڈیا کمپین چل رہی تھی جس پر ایسا چوتھانہ لڈن روائے ساجد حسین نے دونوں فریکین کی آپس میں صلح کروا کر ایک دوسرے کو بغل غیر کروا دیا اہلی علاقہ نے ویہاری پولیس کی سنیک اور زبردست کاوش پر خراج تحسین پیش کیا میاں والی پولیس کا شر پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپے میاں والی پولیس نے دریائے کرم سے ملحکہ شریف آباد میں خانہ بدوش بستیوں میں شر پسندوں کی موجودگی کی تلا پر سپیشل سرچ آپریشن کیا دورانے سرچ آپریشن علاقے میں موجود گھروں اور ڈیراجات کی تلاشی لی گئی اور افراد کی ویریفکیشن کی گئی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار لکنے کے لیے میاں والی پولیس تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے آفیشل پیجئے